اور ہاو علی صدیقی پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو گالی دے اور مارے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے جو بیوی مار رہی ہو گالی دے رہی ہو تو اس کو ڈیواز دو طلاق دو ایسی بیوی سے تو خاندان برباد ہوں گے بچوں کی زندگیاں برباد ہوں گی اور بچوں کا فیوچر مستقبل کیا بنے گا اور بیوی کو آدمی بیوی اس لیے بناتا ہے کیونکہ زندگی سکون میں آئے گی قرآن میں بھی اللہ تعالی انشاءت فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ دونوں کے میٹرز کیا ہیں اور بغیر میں دونوں کے میٹرز کو جانے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیوی غلط ہے ہزبن غلط لیکن اگر بیوی مار رہی ہے شوہر کو اب بہت ساری خواتین ہیں کہیں گے مفتی صاحب شوہر بھی تو مارتے ہیں شوہر مارے وہ بھی غلط ہے بیوی مارے وہ بھی غلط ہے غلط غلط ہے تو اگر بیوی اپنے شوہر کو مار رہی ہے گالی دیتی ہے تو شوہر کو یہی کرنا چاہیے سمجھاؤ کہ بیٹر رہنا ہے تو ٹھیک سے رہو اور ٹھیک سے نہیں رہنا ہے تو آپ ڈیواز دو طلاق دو کیونکہ اگر ایسی عورت ہے جو اپنے ہزبن کو مار رہی ہو شوہر کو مار رہی ہو تو اس سے خاندان بنی نہیں سکتا ہے بچوں کی زندگی کیا بنے گی نسل ہماری کیا چلیں گی پر تو پھر ڈیواز دے دو ورنہ گھڑ گھڑ کے جی ہوگے گھڑ گھڑ کے جینے سے بہتر ہے ایک بار آپ اچھے طریقے سے کڑوا گھوٹ پیلو جو بھی کروائی جو بھی خرچہ بچہ بیٹھے اٹھاؤ لیکن ایسی عورت کو گھر سے باہر نکالو اسی طرح سے اب عورتیں ناراض نہ ہو جائیں کہ ودائیے ایسا کہہ دیا آدمی تو خراب ہوتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آدمی خراب ہو تب بھی میں عورتوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آدمی مارتا پیٹتا ہے بہت خراب ہے تو پھر راستہ صاف کرو کیونکہ کیا فائدہ ہے اسی زندگی سے شادی کرتا آدمی سکون کے لیے اور شادی کے بعد اگر اس کو سکون نہ ملے تو بیکار ہے پھر اسی لیے میہ بی بی کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے